عزیزم عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا اسے تسلیم کرنے کیلئے میرا ضمیر کبھی راضی نہیں ہوگا کیونکہ فلسطینوں کی معاملے پر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے نیچی ٹیوی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عزیزم عمران خان کا کہنا تھا کہ میری پوری زندگی جدوجہد میں گزری نو سال کا تا جب سے جدوجہد کر رہا ہوں سیاست کینسر اسپتال سے بڑے جدوجہد ہے ٹو پارٹی سسٹم میں دیسری پارٹی کو منوانا بہت مشکل کام تھا خوشش کی جائے تو اونچ نیچ سے خوف نہیں آتا بلے وقت سے لوگ گبرا جاتی ہے عزرحان نے سبردست پارٹی بنائی تاہم بلے وقت میں ناکام ہو گئی چار ہزار ارب ڈکس جمع کیا تو دو ہزار ارب کرزوں کی واپسی میں چلا گیا عزیزم نے کہا کہ اقتداز سنبالا تو اداری تباہ ہو چکی تھی جہا جاؤں بس تباہی نظر آتی تھی ملکی معیشت دیوالیا ہونے کی قریب تھی دو سال میں سمجھا کہ کس طرح کی چلنجز ہیں بیس ارب کا حسارہ تھا چار ہزار ارب ٹکس جمع کیا تو دو ہزار ارب کرزوں کی واپسی میں چلا گیا حسارہ بڑھ جائے تو پانچ سال مشکلات ہوتی ہے دو سال میں ہم نے پرائمری بجٹ کو بیلنس کیا ہے آئی بیز نے ہماری بات مانی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ملک کو فلائی ریاست بنانے کی کوشش کر رہا ہوں مدینہ کی ریاست میں سب کے لئے قانون برابر تھا کمزور تبقی کی مجبوریوں کی تناسب سے لاکڈاؤن لگایا عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا کی وبا کے بعد اٹلی اسپین نے لاکڈاؤن لگایا تو پاکستان میں لاکڈاؤن کا مشورہ دیا گیا پہلی روز سے کہا پاکستان کے حالات اسپین اٹلی سے مختلف ہے نرندر موڈی نے چار گھنٹے کی نوٹس پر کرفیو لگا دیا بہارت نے وہ کیا جو اپوزیشن جماعتیں مجھے کہہ رہی تھی لاکڈاؤن سے بہارت کا 35 فیصد تبقہ کچھ لگیا اور حکومت کو شدید تنقید سہنا پڑی ہم نے کمزور تبقی کو سامنے رکھتے ہوئی لاکڈاؤن لگایا اور کامیاب بھی ہوئی توانائے کی حوالے سے پندرہ روز میں مکمل پلان سامنے لائیں گے عزریاسم نے کہا کہ ڈالر مہنگا ہونے سے روپیہ گرتا ہے بجلی کی قیمت بڑھائے تو مشکلات نہ بڑھائے تو حسارہ ہوتا ہے بجلی مہنگے کرنے کا سب سے زیادہ نقصان انٹرسٹی کو ہوتا ہے ہم پہلی ہی دنیا کے مہنگے ترین بجلی بنا کر سستی بیچ رہی ہے توانائے کی حوالے سے پندرہ روز میں پورا بلان اور مکمل پالیسی سامنے لائے رہی ہے کراچی کو نیا اور موڈرن شہر بنانے پر کام کر رہی ہے کراچی کے حوالے سے عزریاسم کا کہنا تھا کراچی کے مسائل کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے اسی کی دہائی میں لسانی سیاست نہ ہوتی تو کراچی ترقی کرتا متحدہ بانی نے کراچی میں بہت تباہی مچائی کراچی پاکستان کا موشی حب ہے اس کے نقصان سے پاکستان کو نقصان ہوا انہوں نے کہا کہ کراچی کا مسئلہ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ ہونا ہے کراچی کی بلدیاتی نظام سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس زیری سماعت ہے کراچی میں میٹروپولیٹن سسٹم ہونا چاہیے حالات بہت حراب ہے اٹاوی ترمیم کے بعد صبحوں کے پاس احتیارات ہے سندھ کے لئے کچھ کرنے لگوں تو وہاں کے حکمران شور مچا دیتے ہیں کراچی میں پانی کے بڑے مسئلے کو حل کرنی جا رہی ہے ہم کراچی کے لئے بہت کچھ کرنی والی ہے اور کراچی کو ایک نیا اور موڈرن شہر بنانے پر کام کر رہی ہے چینی مافیا بہت طاقتور ہے پکڑا جائے تو بلک میل کرتا ہے عمران خان نے کہا کہ چینی کی زہیرہ اندوز پیسہ بنا رہی ہے چینی کی قیمت یہ محسنوی طریقے سے اوپر نیچی کی جاتی ہے ملک میں ہر جگہ کارٹل بنے ہیں شگر کمیشن ریپورٹ کی فرانسی کی انکوائری ہوئی تو فرنٹ مین بروکرز نکلی یہ بہت طاقتور لوگ ہے پکڑے جائے تو بلک میل کرتے ہیں اور متحد ہو کر دباؤ ڈالتے ہیں کمیشن ریپورٹ پر شگر ملز ایسوسیشن حکم انتمال لی آئی اور واجد زیاق کو لیٹر میں دمکیا دے دی شگر سکینڈل میں جانگیر ترین کا نام آنے پر افسوس ہوا عزیز عظم نے کہا کہ نئے پاکستان کا مقصد کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والوں کو پکڑنا ہے مافیا ٹکس نہیں دیتا ٹکس چوری کرتا ہے میری زندگی کمیشن مافیا کا مقابلہ کرنا ہے مافیا ٹکس چوروں اور ناجائز منافخوروں کوپ نہیں چوڑے گا انہوں نے کہا کہ میری سیاسی جدجہت میں سب سے زیادہ محنت جانگیر ترین نے کی لیکن جب شگر کمیشن نے تحقیقات کی تو جانگیر ترین کا نام بھی سامنے آیا جس پر مجھے انتہائی افسوس ہوا اچھی لیڈر کو صادق اور امین ہونا چاہیے لیڈر کو سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں اگر ایسی چیزیں ہو تو پھر لیڈر سے اعتماد اٹھ جائے گا جانگیر ترین نے ابھی کوئی جرم نہیں کیا ان کے کیس کے بارے میں اداری فیصلہ کریں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سوال پر انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی اس بارے میں ہمارا موقف بلکل واسی ہے خیدی آسم نے کہا تھا کہ فلسطینی باشندوں کو ان کا حق ملے تب ہی اسرائیل کو تسلیم کریں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے میرا زمین کبھی راسی نہیں ہوگا کیونکہ فلسطینیوں کی معاملے پر ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے سعودی عرب سے حراب تعلقات کی خبریں بی بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے حراب تعلقات کی خبریں بی بنیاد ہیں سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی کسی بھی معاملے میں سعودی عرب کی اپنی حرجی پولیسی ہے ہمارا مستقبل چین کی ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا مستقبل چین کی ساتھ ہے اور ہمیں فہر ہے کہ چین ہر فورم پر ہمارے ساتھ کڑا ہے اور اس نے ہر اچھے اور بورے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا خوشی کی بات ہے کہ وہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی قوم ہیں انہوں نے کہا کہ چین کو پاکستان کی ضرورت ہے کرونا وائرس کی سبب چینی صدر کا مئی میں دورہ ملتوی ہوا اب وہ سردیوں کے موسم میں پاکستان کا دورہ کریں گے اس ویڈیو کی نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مسنجر پر فیس بک پر اور واتس ایپ پر